علی اسداللہ علی اسداللہ علی 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 مولا رسول خ personas کے لئے مشہور آئے ان کے چہرے سے کبھی مسکرہت ہاتی نہیں یہ مومنوں کے لئے بھی آئے کہ مومن کے چہرے پہ ہمیشہ کیا ہونی چاہیے مسکرہت کسی نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں کسی پر کوئی حسان کر نہیں سکتا میں فقیر ہوں کسی فقیر کو مدد کر نہیں سکتا میرے پاس کچھ بھی نہیں میں اگر کسی پر کوئی احسان کرنا چاہوں تو کیا کروں گا اگر کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ایک مسکراہت تو خود دے سکتا ہے جیسے ہم پوزیٹیو انرجی کہتے ہیں یعنی اگر آپ کا چہرہ آخم والا ہوگا اور آپ کے چہرے پر غصہ ہوگا وہ اس ہاتھ والا بھی ڈر جائے گا لیکن اگر آپ کے چہرے پر مسکراہت ہوگی اور خوشی ہوگی وہ جو دیکھنے والا ہے اس کے وجود میں یہ پوزیٹیو انرجی اس میں جائے گی اگر کچھ کر بھی نہیں سکتے کم از کم چہرے پر کیا رکھو مسکراہت رکھو اب شوہر رات کو گھر جاتا ہے معصوم کا فرمان ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے اور شوہر کیسا ہونا چاہیے فرمایا کہ جب بارش برستی ہے اور تمہارے پاؤںوں میں کیچڑ لگ جاتا ہے تو گھر کیسے جاتے ہو کیا یہ کیچڑ والے پاؤں اور جوتے گھر میں اندر لے جاتے ہو کمرے میں اندر لے جاتے ہو کہ نہیں مولا کیا کرتے ہو کہ مولا پہلے ان کو جھاڑتا ہوں صاف کرتا ہوں پھر اندر جاتا ہوں کہ مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ مولا سمجھ میں نہیں آیا کہ جب باہر معاشرے میں جائے بزنس میں مختلف ٹینشن میں کسی سے جھگڑا ہوا آج کل ٹریفک بہت آئے اس میں غصہ آ جاتا ہے گاڑی کہیں پہ لگ گئی کسی نے کچھ بول دیا اب پورا غصے میں آئے یہ سارا غصہ گھر میں مت اتارا کرو یہ کیچڑ گھر کے باہر پھینک کر چہرے پہ مسکراہت لگا کر گھر کے اندر داخل ہوا کرو یہ مومن کی نشانی ہے اور فرمایا عورت کو کیسا ہونا چاہیے جب شوہر گھر میں جائے فرمایا اس کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے یعنی جب وہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا گھر آئے تو بیوی کے بھی چہرے پر کیا ہونی چاہیے مسکراہت ہونی چاہیے تاکہ اسے دیکھ کر فرمایا بہترین عورت اپنے شوہر کے لیے وہ ہے جو باعث فرحت ہو یعنی جب وہ آئے اسے دیکھے اس کے دل میں ایک ایسی راحت آ جائے اور سارے مسائل اس سے بھول جائیں صلوات پڑے محمد و عالمہ محمد و عجل